السلام علیکم ویلکم ٹو کرکل فور حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ کرکل سے جڑی تمام خبروں سے اپڈیٹ رہ سکیں تو آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ویرات کولی نے ٹی ٹونٹی کی کپتانی کے بعد اوڈی آئی کی کپتانی سے بھی مصطفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے اسے فیصلے کو متے نظر رکھتے ہوئے بی سی سی آئی نے روحی شرما کو اوڈی آئی ٹیم کا کپتان مقرر کر دیا ہے اس سے قبل آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں خراب کارگردگی کی وجہ سے ویرات کولی ٹی ٹونٹی کی کپتانی سے بھی مصطفی ہو گئے تھے تو بی سی سی آئی نے روحی شرما کو ٹی ٹونٹی کی کپتانی سومتی تھی مگر بھی سی آئی ویرات کولی کے اس فیصلے سے خوشنا تھی کیونکہ ٹی ٹونٹی کی کپتانی چھوڑنے کا فیصلہ ان کا اپنا تھا مگر ذرائع کے مطابق یہ ایک خبر سامنے آئی ہے کہ بی سی سی آئی نے خود ویرات کولی سے اوڈی آئی کی کپتانی واپس لی ہے اس فیصلے سے جہاں روحی شرما کے فینس کافی خوش نظر آ رہے ہیں تو وہیں ویرات کولی کے فینس بھی کافی افسردہ ہیں لیکن ایک طرح سے یہ روحی شرما کا خواب پورا ہو گیا ہے آخر کار تیرہ سال کھیلنے کے بعد انہیں اوڈی آئی اور ٹی ٹونٹی کی کپتانی ملی ہی گئی ہے روحی شرما نے اپنے کپتانی کے پہلے ہی سیریز میں نیوزی لینڈ کو تری زیرو سے شکست دی ہے بھارت ٹیم کا اگلا دورہ دورہ ساؤتھ افریقہ ہے جس میں اوڈی آئی اور ٹی ٹونٹی کے کپتانی روحی شرما کریں گے اور ٹیسٹ میچ میں کیپٹن ویرات کولی ہی نظر آئیں گے ویرات کولی کو کپتانی سے ہٹائے جانے میں کیا چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ تو جلد ہی آنے والے وقت میں پتہ لگیں گی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں